کا پوری دنیا میں اپنا اثر قائم کر رہے ہیں چاہے وہ انٹرنیشنل ڈیبیٹس ہوں چاہے وہ ان کے سلبس چاہے ان کی کھیلوں کے میدان میں ان کی قابلیت ہو وہ ہر جگہ الحمدللہ اپنا ایک شاندار ریکارڈ قائم کر رہے ہیں یہ دانسکول کی کہانی کیوں شروع ہوئی میں جانتا ہوں کہ اُس زمانے میں جب وزیراعظم نواز شریف کی ریڈرشپ میں اس کا ہم نے آغاز کیا تو تنقید کے نشتر ہمیں ان کا سامرہ کرنا پڑا کہ جناب یہ شہواز شریف دانسکول کیوں بنا رہا ہے میں نے یہ کہا کہ اگر ایکسن کاریج بن سکتے ہیں عمراء کے لئے اور جہاں پر صرف وزراء، گورنرز، پرائم نیسٹرز اور اشرافیہ کے بچے جا سکتے ہیں تو غریب اور ذہین مگر ذہین اور فتین یتیم بچوں کے لئے ہم تعلیمی ذرزگائیں کیوں نہیں بنا سکتے کہ جناب وہ تو پرائیوٹ ادارے ہیں چاہے اب اسلامباد میں اس کی بنیاد انشاءاللہ جلد رکھی جائے گی کہ آج یہاں پر میں آیا ہوں یہ بتانے کے لئے کہ یہ زمین اور ایسی زمین اسلامباد میں جہاں پر بڑی بڑی شاندار مہنگی ہاؤزنگ سوزائٹیز بن چکی ہیں جہاں پر محلات بن چکے ہیں جہاں پر ہیڈ سٹارٹ سکول عمراء کے بچوں کے لئے بن چکے ہیں مجھے اس میں کوئی غلط بات نظر نہیں آتی یہ اچھی بات ہے جہاں پر روٹس انٹرنیشنل کی جو چین اسکونوں کی وہ بن چکے ہیں بہت اچھی بات ہے تو کیا صرف تعلیم عمراء کے بچوں کا حق ہے کیا اسلامباد کے قرب جوار میں لینے والے غریب بچے اور بچیاں جن کے والدین اتنی محنت کرتے ہیں جتنے کہ ایک امیر خاندان کے بڑے بڑے کاروبار ان کے پورے ملک میں ہیں اچھی بات ہے لیکن کیا غریب کا حق نہیں کسی یتیم بچی کا حق نہیں کہ اس کو بھی اگر روٹس کی طرح تعلیم نہ ملے تو ایک اچھے محول میں عالی تعلیم مل سکے اور ان کو بھی وہاں پر وہی سہولتیں میسر ہوں جو کہ کسی بھی پاکستانی کا حق ہے یہ تھی وہ سوچ اور اسی سوچ کو نواز شریف آگے لے کر گیا اور آج ہم پنجاب سے باہر نکل کر اب اسلام آباد کی غریب بستیوں میں اور ازاد کشمیر اور گلگت بلدستان اور بلدستان کے دور دراز علاقوں میں یہ دانشگاہیں ہم بنانے جا رہے ہیں جب دانش کول کا نام ہم نے رکھا تو کسی نے کہا کہ یہ نام کو بدل دیں میں نے کہا کیوں ان کا یہ دانش دینش سے ملتا ہے تو میں نے کہا کہ فرق ہے دانش تو اس کا بطلب یہ ہے کہ انٹلیکٹ دانش اور دینش دینمارک سے جڑا ہوا ہے تو اس میں بڑا فرق ہے وہ ایک ملک ہے اور یہ دانشگاہیں ہیں تو ہم نے اس کا پھر آغاز کیا اور آج یہاں پر جب میں آیا تو میں نے پوچھا کہ کتنی زمین ہے انہوں نے کہا جی دس اکڑ میں نے کہا کہ جو پرائیوٹ جو سکولز ہیں یہاں پر تو کلاس رومز بننے ہیں یہاں پر ان کے لئے ڈومیٹریز بننی ہیں یہاں پر ان کے لئے کچن اور ڈائننگ رومز بننے ہیں ان غریب بچے اور بچیوں کے لئے یتیم بچوں اور بچیوں کے لئے یہاں پر ان کے لئے کھیل کود کے ہم نے میدان بنانے ہیں تاکہ ان کی نشو نما ہو اور اب جدید جو علوم ہیں آئیٹی سکلز لوکیسٹن سوئننگ سکولز اپنا سینٹرز وہ بھی یہاں بنائیں گے تو اس لئے مہربانی کر کے آپ اگر بڑے بڑے جو ہاؤزنگ سوشائیڈیز کے لئے تو آپ جگہ ان کو الوٹ کرتے ہیں تو کیا غریب سکتے تو میں نے ان کو کہا کہ آپ اور میں کمیشنل صاحب کو شکر و گزار ہوں میں ان کو شاید انہوں نے میرے ساتھ پہلے کام تو نہیں کہے لیکن کی ان کی شورت سنیاں کی یہ نیک نام آدمی ہیں تو انہوں نے فوری طور پر کہا جی کہ یہ جگہ اویلبل ہوگی تو میں آج یہ اعلان کرنے چاہتا کہ اس نئے دور کا جو آغاز اب ہو رہا ہے وفاق کے لیول پر اور مجھے پوری امید ہے کہ پنجاب میں چیم مرسل مریم نواز صاحبہ اور سندھ میں جناب بحشاہ صاحب چیم مرسل سندھ اور کے پی میں جو علی گرنہ پور صاحب ہیں وزیراعہ سندھ اپنا کے پی اور دوشتان میں چونکہ وہ بہت بڑا پاکستان کا صوبہ ہے جو غرفہ لحاظ سے اور فاشلے بہت زیادہ ہیں اور بیک ورڈ اگریز ہیں وہاں پر بھی ہم انشاءاللہ چیم مرسل صاحب کے ساتھ مل کر بلوشتان میں اپنا حصہ ڈارنگ ہوئے اور ازاد کشمیت کے تمام ڈیویجن میں دانشکور بنانے کا ہم نے پلان بنایا ہے اور اسی طرح گلگت بلدستان کے تمام ڈیویجن میں ہم انشاءاللہ یہ سکول کا اتقاجال بجائیں گے انشاءاللہ بچے اور بچیوں کے لیے یہ مبارک بات دینا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ وفاق ان کے ساتھ وسائل شیر نہیں کرے گی بلکہ سو فشدی وسائل وفاق کے ساتھ وفاق اپنے وسائل سے آپ کے لیے دانشکور اور آپ کے لیے بچوں کے لیے اور بچیوں کے لیے ازاد کشمیر میں اور گلگت بلدستان میں اور بلوشتان میں اور سند کے جو دور دراز علاقے ہیں وہاں پر انشاءاللہ یا دانشکور بنا کر دین اور دنیا دونوں کمائیں گے کہ اس سے بڑی اور کوئی قومی خدمت ہو نہیں سکتی اور اس سے بڑا اور کوئی فرض کی ادائیگی ہو نہیں سکتی اور میں سمجھتا ہوں کہ جی طرح آپ نے آج دیکھا کہ یہاں پر دو کروڑ ساٹھ لاکھ بچے اور بچیاں سکول سے باہر ہیں اس سے بڑا میں سمجھتا ہوں کہ اور کوئی مجلمانہ غفلت ہو نہیں سکتی جس طرح ڈاکٹر آپ نے کہا اس کے لیے ہمیں ایک اور ایونٹ ہم جلد اس کا انگاز کریں گے وہاں پر تعلیم کو ایک ایمرجنسی کی طور پر ہم اس کو ڈکلیئر کریں گے اور صحیح معنوں میں بسائل جو ہیں کو بچے اور بچوں کی قدموں میں نچھاور کریں گے کہ اگر کوئی قوم اگر شعور یا تعلیم کے ذیور سے وہ آراستہ پہ آراستہ نہیں تو وہ ترقی نہیں کر سکتی میں یہاں پر سیلف پریز میں کوئی بات نہیں کرنا شاہتا لیکن حقیقت یہ ہے حقیقت یہ ہے کہ نواز شریف کی لیڈرشپ میں ہم نے پنجاب میں دو لاکھ ٹیچرز میرٹ پہ بھرتی کیے تھے سو فیصد میرٹ پر انسانی حد تک کوئی آنرس مسٹیک تو ہو سکتی ہے انسان خطا کا پتلہ ہے لیکن میرٹ کو کمپرمائز نہیں ہونے دیا لاکھوں بچوں اور بچیوں کو صرف اور صرف ان کی محنت اور قابلیت کی بنیاد پر ان کے ہاتھ میں کناشن کوف نہیں بلکہ لیپ ٹاپ کو دیئے اور آج وہ بچے اور بچیاں آج الحمدللہ اپنا خود محنت سے وہ رزق حلال کما رہے ہیں کوویٹ تھا تو ریموٹ کنیکشن جے وہ تعلیم حاصل کر رہے تھے اور اس وقت بھی جو تنقید کے نشتر جو پھیکے گئے اس کی ہم نے پرواہ نہیں کی اور آج بھی انشاءاللہ اس پاکستان کے سب سے بڑے چیلنج کو قبول کرتے ہیں اور کوئی کچھ بھی کہے کہ دیکھئے اگر آپ کا جو ہیڈ سٹارٹ سکول ہے پتہ نہیں ہے زیدی صاحب جانتے ہوں گے پچاس ہٹھ ہزار تو فیس ہوگی بچے کی بانتا اس سے کم تو نہیں ہوگی اسی طرح جو آپ کے جو دوسرے سکول جو ہمیں پر روٹس ان کی بھی فیس جو ہے چالیس پچاس ہزار سے کم تو نہیں ہوگی یہ ان کے ماں باپ اگر افورٹ کر سکتے تو بڑی اچھی بات ہے کہ وہ اپنی محنت سے اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلوارے ہیں مگر ان غریب کروڑوں بچوں اور بچوں کا کیا قصور ہے ان یتیم بچوں اور بچوں کا کیا قصور ہے کہ جنہوں نے غربت میں آنکھ کھولی اور ان کے ماں باپ محنتی ہونے کے باوجود وہ وسائل نہیں ہے جو اس سے ان کو تعلیم سے فیض یافت کر سکیں ان بچوں اور بچوں کا کیا قصور ہے جنہوں نے آنکھ کھولی تو ان کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور آج وہ زندگی کے اندے تھپیڑوں کا مقابلہ کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم مسلمان ہیں اور شہر رمضان میں اگر ہم پاکستانی تو پھر اپنے گڑے میں جانگے اور جب تک ان کوڑوں بچوں اور بچوں کی تعلیم کا ہم انتظام نہیں کر سکتے لاکھ روٹس بنا لیں لاکھ اور راستے بنا لیں وہ تعلیم کا خواب پورا نہیں ہو سکتا قائد آزم ان دانش سکولوں کو جار اب دوارہ ان علاقوں میں پھیلائیں گے تاکہ غریب ترین بچے اور بچیاں وہ محسوس کر سکیں کہ اگر ایچٹن کالج کے یا گرائمر سکول کے جو آنی سولاق پر جو دروازے ان کا راستہ روک رہے ہیں دانش سکول کے دروازے ان کے لئے کھلے ہیں ان کو خوش آمدیت کہہ رہے ہیں میں شمیتا ہوں کہ یہ وہ خواب ہے جس کا پورا کرنے کے لئے میں اپنی جان ڈڑاؤں گا اور تمام قومی مسائر ان کے قدمہ منجابر کریں انشاءاللہ میں انشاءاللہ جو ہی آزاد کشمیر اور گلگت بلدستان اور بلوڑستان کے سکولوں کا پی سی ون اپروو ہوتا ہے جس کا پروسس سٹارٹ کر دیا گیا ہے وہاں پر خود جا کر ان سکولوں کا سنگے بنیاد رکھیں گے اور دو سال کی جو بات آپ نے کی وہ شاید آپ نے آپ پی سی نے غلط ہوتا ہے یہ چھے مہینے میں آٹھ ہونے مکمل ہوں انشاءاللہ اور میں تو مکمل کر ان بچوں اور بچوں کے لیے ایک شاندار درستگاہیں بنیں گے ان کو بھی احساس ہوگا کہ وہ بھی اتنے ہی پاکستانی ہیں جتنے کے روٹس کے اور دوسرے عالی تعلیم ادارے مہنگے اداروں کے بچے اور بچیاں ہیں میں آپ سب کو گزارش کروں گا کہ اس عظیم کام میں اور اس نیک کام میں آپ مہربانی کر کے میرا ساتھ دیں یہاں پر ہمارے اسلامباد کے جو یہاں پر موجود ہیں پبلک کے نمائندے ایم این ایس میں ان سے بھی گزارش کروں گا ڈاکٹ صاحب سے اور ساتھیوں سے کہ مہربانی کریں آگے بڑھیں اور سیکرٹری تعلیم کہاں ہیں وہ وانی صاحب تشریف فرما ہے یہ اگر چاہیں دل لگا کر کام کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں بہت اور آئیڈیا ان کے بہت ہیں اور منصر صاحب تو ویسے ہی دل میں درد رکھتے ہیں تعلیم کے لیے عوام کے لیے اور غربت کے خاتمے کے لیے اور فلاسک دور کرنے کے لیے اور تعلیم کو عام کرنے کے لیے میں ان کا بڑا محترف ہوں ڈاکٹر صدیقی صاحب کا اور سیکٹری صاحب وہ وانی صاحب مہربانی کر کے اس خواب کو اس کی تکمیل کے لیے دن رات ایک کریں اور جو جو ریڈ ٹیپ ہے اس کا یہ سرخ فیتہ اس کو کاٹ کر آپ سرخ فیتہ کو خود کاٹ کر آپ آگے بڑھیں میری سپورٹ آپ کو پوری ہوگی اور انشاءاللہ یہ کب تک اس کا پی سی ون مکمل ہو جائے گا پی سی ون سمیٹ ہو گیا رمضہ عید کے فوراں بعد اس کو اپروف کروائیں اور ہم سب مل کر یہاں کے جو غریب بچے جن کو دان سکول اپنی آغوش میں لے گا انشاءاللہ ان کا سنگ بنیاد ان کے ساتھ رکھیں گے اور پھر وانی صاحب چھے سے آٹھ مہینے میں یہ مکمل ہو مہربانی کر کے اور چونکہ آپ وانی ہیں تو وانی جو ہوتا ہے وہ تن رات مہنت کرتا ہے اور میں آپ پہ پورا اعتماد کرتا ہوں اور آپ نے اس خواب کو پورا کرنا ہے اور اگر آپ انشاءاللہ کامیاب ہوں گے تو آپ کو پبلک ریگنیشن دلوائیں گے کہ آپ نے بچوں اور بچوں کے لیے شاندار خدمات انجام دیئے ہیں آخر میں میں آپ سب کا ایک مرضوہ پھر شکریہ دار کرتے ہوئے آپ سے کہوں گا میرے ساتھ نعرہ لگائیں پاکستان قائد آزم دانی سکول سائٹ کے معاینے کی تقریب سے وزر آزم شہباز شریف خطاب کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ دانی سکول بہترین سہولتوں سے مزین ہے دو کروڑ سزائد بچے سکولوں سے باہر ہیں تعلیم سب کا بنیادی حق ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ دانی سکولوں کا دائرہ کار مزید بڑھا رہے ہیں اس معاملے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کیے جا رہے ہیں پاکستان میں دو کروڑ ساٹھ لاکھ بچے سکولوں سے باہر ہیں یہ بھی کہا وزرعاصم شہبہ شریف نے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ملک بھر میں تعلیمی ایمرجنسی کا اعلان کریں گے دانی سکول سائٹ کے معاینے کی تقریب سے وہ خطاب کر رہے تھے اور اب جیو ہیڈلائنز جیو ہیڈلائن نیوز کے لیے تعاون کیا ہے ہماری خواتین کچھ نیا سوچ رہی ہیں ایوہ کی طرح ایوہ نئے کل کی نئی دھن میں محمد عساق ڈار جیویڈی صدقے دل سے خلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا یوسف رضا کیلانی بلا مخابلہ شئیمین سینٹ منتخب ہوگا